معزس گزرگان دین سمعین جمع اور پردانشین خوادین ہر قسم کی تعریف اور توصیر عید و شاہ گزرگی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لئے جس رب العالمین نے ہمیں اسلامی تعلمات سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے معزس حاضری اور یہ اسلامی تعلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم تک پہنچے حاضرین اکرام ہمیں معلوم ہونا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی جو بھی تعلمات یا جتنی بھی شریعت کی شریعت کے کام اور امور ہیں وہ دو طرح کے ایک عبادت دوسری معاملات عبادت یعنی بندہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے جو رب کی بندگی کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں معاملات بندے آپس میں ان کے باہمی تعلقات باہمی روابط باہمی لین و دل اس کو معاملات کہتے ہیں آج معاشری میں ذرا ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اکثر لوگ ہمیں عبادتوں میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں پنج وقتہ نماز کے پابند ہوتے ہیں روزوں کے پابند ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف معاملات میں کوتا ہی کرتے ہیں لوگوں کا حق چھینتے ہیں لوگوں کا حق لیتے ہیں معاملات میں جو فساد ہیں معاملات میں جو بگاڑ ہیں آج مسلم معاشرے میں معاملات میں جو خرابی عام ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا پریشان کن معاملہ ہے یہ امت مسلمہ کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام اور شریعت اسلام سے دور کرنے والی چیز ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں عبادتوں کی پابندی کرتے ہیں وہی معاملات کو بھی صحیح طریقے سے انجام دیں معاملات میں جو خرابی ہے اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آج لوگ حرام کمائی بہت کھا رہے ہیں حرام طریقوں سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں حرام طریقوں سے کمار جبکہ اللہ رب العالمین نے حلال طریقے سے روزی کمانے حلال روزی کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما بالعوب حلال طیب اے لوگو زمین میں جو حلال رزق ہے حلال روزی ہے اس روزی کو کھاؤو اور شیطان کی پیر بھی مت کرو کیونکہ شیطان تمہارا کل کل دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ تم کو حرام اگر تم حقیقی معلوم میں رب العالمین کی بندگی کرتے ہو اگر تم حقیقی معلوم میں رب العالمین کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا شکر بچالا ہو حرام سے بچنا حلال روزی حاصل کرنا یہ بھی رب کی شکر بزالی کے طریقوں میں سے ایک اہم اور بہترین طریقات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رزق دیا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روزی دی تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رب کی شکر گزاری کریں شکر گزاری کرتے ہوئے حرام طریقوں سے بچیں اور صرف حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے کی کوشش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام روزی کھانے کی بڑی مضمت اور بہت بڑی سزا اور عقاب سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی علی الناس زمان لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے کا لَا يُبَالِ الْمَرْءُ اَقَذَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمِّنَ الْحَرَامِ تو انسان کو اس زمانے میں یہ پرواہ نہیں رہے گی کہ وہ حلال کمایا ہے یا حرام بلکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشنگوئی آج کے زمانے کی احکاسی کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو پیشنگوئی کی تھی آج کے ان حالات پر وہ پیشنگوئی صد فی صد لازم آ رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَابِ ہر وہ جسم جو حرام سے پلے جو حرام سے پلے جہنم زیادہ اس کا مستحق لعنی وہ جسم جہنم میں جانے کا زیادہ حق رکھتا ہے اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نمد سفر میں نکلتا ہے پریشان کن حالت میں اور پرادندہ حالت میں بڑی عاجزی سے بڑے توازوں سے بڑے خاکساری سے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی محتاجی کو دکھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اونچا کرتا ہے کہتا ہے یاربو یاربو بڑے عاجزی سے کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے کچھ دے دے میری پریشانی کو دور کریں یہ کوئی اتنی عاجزی ہے اتنا تواسو ہے اتنی محتاجی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر رہا ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور اس کی اقضاء حرام ہے تو پھر اس کی دعا ایسے قبول کی جائے دن نہائے عاجزی عاجزی سے دعا مانگی جا رہی ہے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا پینا بہننا حرام اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنِقْتَتَعَ حَقَّمْ رِن مُسْلِمٍ بِيَمِينِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمْ نَار جو آدمی اپنے کسی مسلمان کا حق لے لے اللہ تعالی اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیا وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اور اللہ رب العالمين اس پر جنت کو حرام کر دیا ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی چھوٹی چیز لے کیا وہ بھی اس سزا یا اس عقاب کا مستحق ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلُوْ كَانَ قَذِيبًا مِّنْ عَرَاد اگر بسمعات کی لکڑی ہی کیوں نہ اگر وہ بغیر حق کے کسی مسلمان سے چھینتا ہے یا کسی مسلمان کی اجازت کے بغیر لے لیتا ہے تو وہ اس عزاب کا مستحق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھی ایک جنگ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ درست کر رہے اتنے میں ان کو ایک تیر لگتی ہے تو وہ وہی پر انتقال کر جاتے ہیں تو صحابہ الکرام بسمان اللہ علیہ مجموعین کہتے ہیں ان کے لئے تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ شہید ہو گئے ان کو اللہ تعالی نے شہادت نصیب کی یہ بہت اچھی بات ہے وہ جنت میں جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَحِبُ عَلَيْهِ نَارًا اَقَضَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْغَنَائِمُ اے لوگو قیبر کے دن ایک چادر انہوں نے مالِ غنیمت میں سے چورایا تھا وہ مالِ غنیمت میں سے چورایا ہوا ہوا چادر ان پر جہنم کی آگ کو بڑھتا رہا اس کی وجہ سے اس چادر کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو جہنم کی آگ کا مستحق قرار دیا کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ درست کر رہے تھے لوگوں نے گواہی دی کے شہیر ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو چادر انہوں نے خیبر کے دن چورائی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس چادر کو جہنم کی چادر آگ کی چادر بنا دیا اتنے میں ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے پاس جوتے کی یاد ایک یاد دو قسمیں ہیں کہ یہ بھی حرام ہیں چھوٹی چیز جوتے کے قسمیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراکم من نعر او شراقین من نعر یہ بھی جہنم کے قسمیں ہیں چاہے کتنی بھی چھوٹی چیز یہ نہ ہو اگر کسی مسلمان کا حق ہے کسی دوسرے کا حق ہے اگر ہم اس کو باطل طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو وہ حرام محترم سامعین آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حرام کمائی کی کتنی وعیدیں ہیں کتنی سخت سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اب دور حاضر میں عشر حاضر میں حرام کمائی کی کچھ صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم ان صورتوں کو جان کر ان سے بچ سکیں پہلی صورت ہے نہ پول میں کمی کرنا ترازو میں کچھ سیٹنگ کر دینا یا پیٹرول پنگ پہ ہم جاتے ہیں تو باتوں میں لگا کر پیٹرول کم کرنے کی یا پیٹرول ڈالی جانے والی مشین میں کچھ سیٹنگ کر کے پیٹرول میں کمی کی جاتے ہیں چاول اور اناج کے کچھ تاجر اس میں کنکری وغیرہ ملا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے چاول کا وزن کم ہو کر کنکر کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح اچھی کالیٹی کے چاول یا اناج میں گھٹیا کالیٹی کے کچھ کلو ملا کر لوگوں کو تاکہ اندازہ نہ ہو کچھ سونے اور چاندی کے تاجر سونے اور چاندی میں ملائی چیزوں پر بھی وہ قیمت لگاتے ہیں جو اصلی سونے کی قیمت ہے سونے میں جو چیزیں ملاتے ہیں تابہ وغیرہ یا چاندی میں جو چیزیں ملاتے ہیں اس پر پوری قیمت سونے کی لگا کر سامنے والے کو مکمل سونا بتا کر بیشتے ہیں یہ تمام شکلیں ایسی ہیں ناکتول میں کمی کی جدید شکلیں ہیں جو آج آہستہ آہستہ سے ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں اور ہم اس کو کچھ بھی توجہ نہیں دیتے اور معمولی سمجھ لیتے اور اسی طرح کوئی آدمی اجرد بر کوئی ذمہ داری قبول کر لے اور اس کو مکمہ حق کا ہو اس کام کو اس مزدوری کو ادا نہ کرے نوکری کرنے والے اگر مکمل تنقہ حاصل کر لے لیکن نوکری کا حق ادا نہ کرے اور اسی طرح دودھ میں یا تیل میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر بیچنا یہ سب کی سب شکلیں ناکتول میں کمی کی شکلیں جو آج کے زمانے میں پائی جا رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ عَلَا يَذُنُّ اُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبَعُوثُونَ بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو نعب دور میں کمی کرتے ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں پیسہ وغیرہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن جب سامان دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں اور ترازوں میں سٹنگ کر کے سامنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ ان سب کے سب کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہونا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ان تمام کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا تو ان لوگ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کونسی شکل اپنے دکھائیں گے اللہ رب العالمین ان کی وہ خامیوں کو بھی لوگوں کے سامنے بات ظاہر کر دے گا جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم تھی معصص حاضرین ناکتول میں کمی نہ کریں پورا دیں کیونکہ برکت دینے والا اللہ رب العالمین ایک شکل ہے حرام کمائی کی جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہے کوئی بھی چیز اگر اس میں عائب ہے نقص ہے خامی ہے ڈیمیج ہے تو اس کو بغیر بتائے کہ چھپا کر سامنے والے کو بیش دینا جیسے گاڑی ہے ٹویلر ہے اس میں انجن میں یا کسی اور جگہ پر کوئی خرابی ہے سامنے والا خریدنے کے لئے آئے تو اس کو وہ خامی بتائے بغیر بیش دینا یا پھر کوئی آپ چیز بیش رہیں اس کے اندر نقص ہے اس کے اندر خامی ہے اس کو بتائے بغیر وہ چیز بیش دینا یہ بھی حرام کمائی کی ایک صورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَدَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا اگر دو تجارت کرنے والے یا دو لیندین کرنے والے خرید و فروخت کرنے والے اگر سچ بولیں گے اور عیب کو واضح تر کے سامان کو بیچیں گے تو اللہ تعالی ان کی تجارت میں برکت دیتا ہے اگر چھپائیں گے جھوٹ بولیں گے مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اس تجارت میں جو برکت ہوتی ہے اللہ تعالی اس برکت کو ختم کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے دیکھا کہ ایک آدمی اناج بیچ رہا ہے اوپر سوکا اناج رکھا ہے اور نیچے بھگا اناج تر اناج رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیق کے ذریعے سے اللہ تعالی بتاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اناج کی نچلے حصے میں ہاتھ ڈال کر نکالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے کے اناج تر بھیگے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عشنا فلیس ملنا جو ہم کو دھکا دے وہ ہم میں سے نہیں آج کتنے ایسے تاجر ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے یا جن کو یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے یہ خلل ہے یہ عیب ہے لیکن بتاتے نہیں بلکہ ایسے ہی سامنے والے کو بیش دیتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو سامنے والے کا نقصان ہو یا نہ اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں اور اسی طرح حرام کمائی کی ایک صورت آج کل جو زیادہ عام ہے وہ یہ کہ ایسی چیز بیچنا جو ہمارے پاس نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طبع ما لیس عندك ایسی چیز مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہیں اس کی صورت کیسے ایک آدمی کسی آدمی کے پاس کوئی چیز خریدنے جاتا ہے اور اس کو اڈوانس دے دیتا ہے تاکہ کل وہ چیز وہ لائے وہ چیز اس کے پاس گویا موجود نہیں ہے پہلے ہی بھئے ہو گئی ہے اڈوانس بھی دے دی تو یہاں پر آدمی کیا کر رہا ہے ایسی چیز بیچ رہا ہے جو اس کے پاس نہیں پھر دوسرے دن کہیں سے جا کر خرید کر اس آدمی کو لاکھے دے دیتا ہے اس کی ایک جدید شکل یہ ہے کہ آن لائن میں جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں صرف تصویریں وغیرہ ڈال دیتے ہیں ان کے پاس حقیقت میں سامان نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی آدمی آرڈر کرتا ہے اور پیمنٹ ادا کر دیتا ہے تو پیمنٹ لینے کے بعد جاتے ہیں اور وہ چیز خرید کر پھر اس آدمی کو بھیج دیتے ہیں تو یہ اس چیز کی فروخت ہوئی جو انسان کے پاس نہیں ہے جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا حرام ہاں البتہ اگر ایسا کرنے کی ضرورت ہو ایک شکل ہے کہ ایک انسان جو آپ سے کوئی چیز خرید نہیں آئے تو اس سے یہ کہیں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے ایسا کرو آج آپ میرے پاس یہ چیز نہ خرید کل میں یہ چیز لاؤں گا کل آکے مجھے پیسے دے کے یہ چیز خرید کر یہاں سے لے جاؤ یہ جو شکل و صورت ہے یہ صحیح ہے لیکن پہلے ہی ایڈوانس لے لینا پہلے ہی بائی اور پہلے ہی تجارت کر لے کے بعد میں چیز کو لانا کہیں اور سے خرید کر یہ حرام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور اسی طرح حصر حاضر میں جو حرام پوری کی جدید شکلیں ہیں اس میں سے یہ ہے کہ حرام چیزوں کی فروخت کرنا جیسے شراب ہیں بیڑی ہے سگرٹ کمباکو ہے ٹکتہ ہے ڈرکس ہے یا ہر وہ چیز جو اسلامی شریعت میں حرام ہے اس چیز کو اگر کوئی بیچ رہا ہے اس سے حاصل کی جانے والی کمائی حرام اس سے مسلمانوں کو اشتناف کرنا چاہے اور اسی طرح آج کے زمانے میں جمعہ بہت عام ہو گیا یاملنگ جس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو میسر کہتے ہیں یہ برائی آج کے دنوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے جہاں دیکھو وہاں پر جویے کی نئی نئی شکلیں اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یقیناً شراب جوہ غیر اللہ کے علاوہ کہیں اور جا کر کہیں بدھ قانی وغیرہ پر اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کے نام پر زبا کرنا اور کسی طرح بدفعالی کے طریقوں کو لینا یہ سب کے سب رِجْسٌ مِّن عَمَلِ الشَّيْطَان رِجْس ہیں گندگی ہے نجاست ہے اور یہ شیطان کا کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے لوگوں تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر آگیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاعَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَاوْا ذِكْرِ الْوَاهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَحَلْ أَنْتُمْ مُلْتَحُونَ اس جووے کے ذریعے سے اور اسی طرح اس شراب کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرے بوس پیدا کرے حسد پیدا کرے ایک دوسرے سے دشمنی تمہارے دلوں میں پیدا ہو لہٰذا تم لوگ جووے کو چھوڑوں اور شیطان یہ بھی ارادہ کرتا ہے کہ تم کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روک دے اور آخر میں اللہ تعالی نے سوال کر رہا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُلْتَحُونَ کیا تم رکو گے کیا تم ان کاموں سے رکنے والے ہو تو محترم سمعی جووے کی جتنی شکلیں ہیں اس تمام شکلوں سے انسان کو بچنا چاہے کچھ شکلیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں سب سے پہلی شکل جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہے لاتری کی شکل کوئی ٹوکن وغیرہ خرید لیتے ہیں پانک دس روپے میں پھر جب ایک سال کچھ ماہ انتظار کرتے ہیں جس کا ٹوکن نکلے اس کو بہت بڑی قیمت یا بہت بڑا انعام مل جاتا ہے اور جس کے نام پہ ٹوکن نہ نکلے اس کے پورے پیسے حالات اور برماد ہو جائے ایک نئی شکل جو شہروں میں بہت زیادہ عام ہے وہ شکل یہ ہے کہ کچھ کمپینی یا کچھ تاجیر کئی لوگوں سے پیسہ اصولتے ہیں ماہانہ ہزار یا دو ہزار روپے اس طرح سے ایک سال تک کے لیے پیسوں کو اصولتے ہیں اور ہر مہینہ لکی ڈرا کے طور پر کچھ نام نکالتے ہیں اس لکی ڈرا میں جس کے نام آ جائے پانچھے نام اس کو بڑی بڑی تیمتی تخفے کار فریج واشنگ مشین گاڑیاں جیسی بڑی بڑی چیزیں یہ بڑے بڑے تخفے دیتے ہیں اور اس طرح سے ہر مہینہ کرتے ہیں لیکن وہ بیچارے جن کا نام نہ آئے وہ بیچارے لکی ڈرا میں جن کا نام نہ آئے وہ یا ان کا پورا پیسہ برماد ہوتا تو یہی جووے کی شکل ہیں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو کسی کو مقصان پہنچتا ہے یہ جووے کی جتنی شکلیں ہیں وہ حرام جووے کی شکل جو بہت زیادہ عام ہے آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ انشورنس بیوہ انشورنس انشورنس کی جتنی شکلیں ہیں تمام شکلیں جووہ ہیں تمام شکلیں حرام ہیں چاہے وہ لائف انشورنس لے لو یا میڈیکل انشورنس لے لو یا وہیکل انشورنس لے لو یا گھر یا سامان کا انشورنس لے لو یا کمپنیوں کا انشورنس لے لو سب کے سب شکلیں حرام کیوں حرام حرام کیوں ہے کیوں کی اس میں کچھ کا فائدہ ہوتا ہے تو کچھ کا نقصان ہوتا ہے ایک آدمی کسی سال دس ہزار روپے انشیرنس کمپنی کو دیتا ہے اگر کس سال اس کی گاڑی کو کوئی حادثہ نہ ہو تو گویا اس کے دس ہزار برباد ہویا اور کمپنی کو فائدہ ہوگیا اگر کسی سال بہت زیادہ حادثے ہو گئے یا کسی آدمی کا بڑا حادثہ ہو گیا تو وہ آدمی دس ہزار کمپنی کو دیتا ہے لیکن پچاس ہزار ساکھ ہزار لاکھ دو لاکھ روپے کمپنی سے حاصل کرتا ہے تو کبھی نقصان ہو رہا ہے تو کبھی کسی کا فائدہ ہو رہا ہے کبھی کبھی تو ایسی صورتیں آتی ہیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں ہمارے پیسے کمپنی والے لے لیتے ہیں لیکن ہمارے گاڑیوں کو یا ہم کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی ہمارا پورا پیسہ دربار اور حلاق ہو جاتا ہے لہٰذا یہ انشورنس کی جتنی شکلیں ہیں وہ آرام ہاں البتہ کچھ انشورنس کی شکلیں گورنمنٹ سے لازم ہیں اگر نہ کریں تو فائد وغیرہ کے نام سے ہمارے پیسے اصولتے ہیں تو علماء نے کہا ایسی صورت میں مجبوری کے طور پر گاڑیوں وغیرہ کا انشورنس کرا سکتے مجبوری کے طور پر لیکن دل میں اس عمل کو قراہیت یا ناپسند کرے دل میں اس عمل کو ناپسند کرے اگر کوئی آدمی دل میں خوشی ہے دل میں اس کی خوشی ہے یا رضا مہندی سے وہ کر رہا ہے تو یقیناً وہ آدمی اس گناہ میں برابر شریک رہے گا معزز سامعین یہ سب چیزیں دیکھو آپ ایک بات یاد رکھئے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ پر بھروسہ لے گا جن کو تقدیر پر ایمان صحیح سے لے گا جس کو اللہ پر بھروسہ جس کو تقدیر کی اچھائی یا برائی پر کماح قہو ایمان ہو وہ آدمی ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا اس کو ایمان عزیز ہے دخصان ہو جان چلی جائے گوارہ ہے لیکن ایمان کی خرابی گوارہ نہیں ہے فقیدے میں کون اس کو گوارہ نہیں ہے ایک مومن کی شان معزز سامعین آج کل سود وغرابی بہت عام انٹرسٹ بہت زیادہ عام اللہ تعالی فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربش شدقات اللہ تعالی سود کو متا دیتا ہے اور خرید و فروع انہیں برکت کو اللہ تعالی اضافہ کرتا ہے اور جو لوگ سود لیتے ہیں اللہ تعالی نے ان سے چیلنج کیا کہا کہا اگر تم سود لینا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں جو لوگ سود لیتے ہیں گویا وہ علی الاعلان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوں اب دیکھیں گے سود کی جدید شکلیں کیا سود کی جدید شکلوں میں لون وغیرہ انٹرسٹ پر مشتمل لون لینا چاہے وہ گھر کا لون ہو یا تجارت کا لون ہو یا کسی اور قسم کا لون اگر وہ انٹرسٹ پر آپ کو لون دیتے ہیں سمجھ لینا کہ وہ سود ہے وہ حرام اور سود میں جیسا دینا سود جیسے لینا حرام ہے وہیسے دینا بھی حرام اور اسی طرح آج کر گورنمنٹ کے کچھ سکیمز چھوٹے تاجیروں کو اور گھروں میں جو عورتیں رہتی ہیں ان کے نام پر کچھ لون وغیرہ وہ جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قلیل مقدار میں کم مقدار میں ہم سود لیتے ہیں یہ بھی سود ہے چاہے مقدار کم ہو یا سیادہ سود سود اور اسی طرح سود کی ایک نئی شکل کریڈٹ کارٹس کریڈٹ کارٹس سود کی ایک نئی شکل کیسے کیونکہ کریڈٹ کارٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو عرض لیتے ہیں بینک سے اس کو مقررہ مدد میں عدا کرنا ہے اگر آپ مقررہ مدد میں وہ پیسہ عدا نہ کرے تو وہ آپ پر انٹرسٹ ایڈ کرے گا سود کو آپ سے اصول کرے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارٹ تو رکھتے ہیں لیکن ہم وقت پہ پیسہ عدا کرتے ہیں ہم سود عدا نہیں کرتے ہیں لیکن آپ سود عدا کرو یا نہ کرو لیکن جب آپ پریڈٹ کارٹ حاصل کرتے ہیں اس وقت باقیدہ آپ یہ اگریمنٹ اس کو دیتے ہیں یا آپ یہ موافقہ اس کو دیتے ہیں یا بینک کے شرطوں میں لکھا رہتا ہے کہ اگر آپ تاخیر کرو گے تو آپ پر انٹرسٹ ایڈ ہوگا سود تم پر زیادہ ہوگا آپ اس شرط کو مان کر کریڈ کارٹ حاصل کرتے ہیں شیخ ابن عسیمین رحم اللہ نے فرمایا کہ کریڈ کارٹ کی یہ شکلیں حرام کریڈ کارٹ جو سود کی شرط پر دی جائے سود عدا کرو یا نہ کرو والا مسئلہ ہے لیکن سود کی شرط بھی اگر وہ لگا کر آپ کو ٹریٹ کارٹ دیتے ہیں تب بھی حرام ہے بدکسمتی سے یہ ساری چیزیں ہمارے اکثر مسلمانوں کو معلوم دی اور سب چیزیں بڑی آسانی سے رکھ لیتے ہیں بڑی آسانی سے حاصل کرتے ہیں جبکہ یہ سب چیزیں بہت بڑے گناہ پر مشتمل چیزیں ہیں کہ سود کا مسئلہ آسان نہیں ہے سود بہت بڑا گناہ اور اسی طرح آج کل دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان ایسی ایسی کمپنیوں میں پیسے لگا کر منافع حاصل کرتے ہیں جو غیر شرعی ہیں جو شرعی اصول و ثوابت کے مطابق تجارت نہیں کرتے ہیں کچھ کمپنیاں تو ایسی ہیں جو تجارت ہی نہیں کرتے ہیں کچھ کمپنیاں اصول و ثوابت شرعی نہیں ہوتے غیر شرعی ہوتے ہیں غیر شرعی تجارت کرنے والی کمپنیوں میں پیسہ لگانا اور منافع حاصل کرنا بھی حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بیلن والحرام بیلن و بیناہما قبور مشتبیحات حلال واضح اور حرام واضح حلال و حرام کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے وہ مشتبی چیز کچھ تو اکبر واضح ہے کہ وہ حرام ہے کچھ کمپنیاں کچھ کمپنیوں کے بارے میں ہمی شک ہے یا شبہ ہے تو وہ مشتبیح چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشتبیح چیزوں کے بارے میں فرمایا جو آدمی ایسے مشتبیح چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے اپنے آپ کو دور رکھ لے وہ آدمی گویا اپنے دین کی حفاظت کر لیا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو ایسے مشتبیح چیزوں میں ڈال دے وہ اپنے دین کی بھی فاظت نہیں کیا دلالہ ابن المبارک رحمہ اللہ کا ایک بہت پیارا قوم ہے آپ نے فرمایا لَأَنْ أَرُدَّ دِرْحَمَمْ مِنْ شُبْحَا وَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَتَصَدَّقَ بِمِعَتِ أَلْف شک و شبہ پر مشتمل ایک درحم بھی کوئی مجھے دے اور میں اس کو رد کر دوں واپس دے دوں یہ میرے نزدیک اچھا ہے اور میرے نزدیک بہتر ہے ایک لاکھ درحم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ایک لاکھ درحم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ ایک درحم میں شبہ والے درحم کو نہ لیتے ہوئے واپس کر دے اتنی سخت وعید ہے حرام تمائی کی معز السامعید بس یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلانے کا مالک اللہ تعالیٰ رزقہ ذمہ دار ہم تو کیا پوری کائنات میں جتنے جاندار ہیں سمندر کی مچھلیاں ہیں آسمانوں میں انہیں والے پرندے ہیں چھوٹے چھوٹی 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 چھوٹیاں ہو جراسی اور دیگر چیزیں یا دیگر مخلوق ہیں انہیں سب کو کھلانے کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے پھر کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ کوئی دانہ نہ لکھے تو پوری دنیا مل کر بھی وہ دانہ ہمیں کھلانے سکتے اگر اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں کوئی دانہ لکھ دے پوری دنیا مل کر بھی وہ دانہ ہم سے چھین نہ چاہے تو چھین نہیں سکتے پھر کیوں حرام کمائی کے پیچھے ہم لگے دیں اور یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ انسان جب مرے گا تو اس کے ساتھ اس کی یہ حرام کم یہ حرام کمائی ساتھ نہیں آئے بلکہ اس کے موہ میں مٹی بھر دی جائے تو اس کے موہ میں مٹی بھر دی جائے گی مٹی میں لڑ جا کر اس کو دفنائے جائے گا کیا کرے گا اتنا حرام کماتا ہے انسان جب مٹی ہی اس کے موہ میں جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین فرمایا لوکانا لی ابنی وادم لی ابنی آدم وادیانی من ذہب لب تغواب تالفہ اگر انسان کے پاس سونے کے دو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے تو انسان چاہتا کہ اس کو سونے کا تیسرا پہاڑ ملچا وَلَنْ يَمْ لَأَجَوْفَهُمِ اللَّنْ تُرَا آپ اس کے پیت کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی جیز نہیں بھر سکتی جتنا بھی کھائے جتنا بھی کمائے انسان ہی چاہے گا کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے لیکن جب تک وہ نہیں مرے گا جب تک اس کو مٹی میں لے جا کر نہیں دفنایا چاہے گا اس کی حرص قتم نہیں ہو معصر سامعی یہ جو حرام کمائی کی جدیر شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے علاوہ بھی کافی شکلیں ہیں آپ وقتاً فوقتاً علماء سے رابطہ کریں اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو اس کے بارے میں استفسار کریں اگر حرام کوئی کہہ دے یا پھر قرآن و سنت سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ حرام ہے تو اس کو بغیر سوچے سمجھے چھوڑ صحابہ نے کیا کیا جب شراب کی خرمت کا حکم اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو شراب لے جا کر گلیوں میں اللہ کے ایک فرمان پر بہا دیئے کہتے ہیں شراب کا نشہ جلدی اترتا ہے لیکن یہاں پر اللہ کے ایک حکم پر بری شراب لے جا کر اللہ کے نبی کے صحابہ مدینہ کی گلیوں میں بہا رہے ہیں یہ ہے ایمان یہ ہے اللہ پر بھروسہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کو فوراً اسلیم کر لینا چاہئے تال مطول نہیں کرنا چاہئے کیونکہ رسک دینے والا رسک میں برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حلال کمائی کھانے اور ہم حرام کمائی کی تمام شکلوں سے تمام صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں جنتی فی غوث میں جگہ نصیب عطا فرمائے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں بچائے عذاب قبر سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکے ایمان و اسلام کے حل پر زندہ رکے جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر ہمیں عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین